آستان آلیہ کلر سیدہ میں بدھ کے روز بھی دم اور دعا کا سلسلہ جاری رہا جہاں ملک بھر سے ہزاروں زائرین اور مریدین نے شرکت کی سجادہ نشین دربار آلیہ بنابرا شریف صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے زائرین کو دم کیا اور فردن فردن ملاقات کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اور زائرین کو ہدایت کی کہ وہ نماز قائم کریں قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں سپاہ سلارِ عقیدہِ تاجدارِ ختمِ نبو صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے زائرین کو دل میں اس کے مصطفیٰ پیدا کرنے کی تاقید کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے ملک و قوم کی امن و سلامتی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعا بھی فرمائی